وہ جس بھی انڈین کرکٹ فین نے مجھے کہا تھا نا کہ فارو بھائی آپ کی جو ایکس کرکٹرز کی ٹیم ہے جو کہ ورلڈ چیمپینز لیگ کھیل رہی ہے وہ زیادہ بہتر نظر آتی ہے آپ کی یہ موجودہ کرکٹ ٹیم سے تو وہ بلکل ٹی کہہ رہا تھا پاکستان نے جناب ورلڈ چیمپینز لیگ کے دوسرے میچ میں بھی کامیابی حاصل کر دی ہے پہلے میچ میں آسٹریلیا کو نبیڑا پانچ وکٹ سے آج سار انہوں نے مار کے رکھا ہے ان کو ویسٹرنیز والوں کو انتیس رن سے ہرا دیا کرس گیل کی ٹیم کو اندازہ کرے اور ایسی آل راؤنڈ پرفارمنس دی ہے پاکستان نے میں آنسلی سوچنا شروع ہو گیا ہوں کہ گیارہ تو یہ ہیں گیارہ کی ہی ضرورت ہوتی ہے تو مارچہ مار لیتے ہیں ان کو جو ہمارے ابھی کے ہیں سینٹرلی کانٹریکٹڈ گروسری والے ان کو اٹھاتے ہیں ان کے ساتھ ریپلیس کر دیتی ہیں یہ ادھر جا کر کریں جو انہوں نے کرنا کرنے نیٹس میں ان سے ایک بچہ تو فیس ہو نہیں رہا جس کے پیس کے سامنے جناب یہ کوئی ادھر سے ایسے کوئی ادھر سے ایسے رضوان افتقار بھلا تو وہ اپنے مصبا بھائی یونس بھائی شاید افریدی شرجی مطلب سب ہر کوئی کو اٹھ رہے کامران اکمل کی جگہ وکٹ کی پر کسی اور کو کر دیں گے کامی بھائی نہیں چل رہے تو کیا ہوگا کامی بھائی کی جگہ کسی اور کو وکٹ کی پر کر دیں گے وکٹ کی پر کی کونسی تھوڑ ہے میں چلا جاؤں گا یار وکٹ کی پر کا مسئلہ نہیں ہے اب دیکھو پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے جناب ون نائنٹی فائیو کیے ون نائنٹی فائیو ٹھیک ہے اور جو ویسٹرن ڈیز ہے وہ صرف کر سکی ون سکسٹی فائیو انتیس رن سے پاکستان نے ایج ویسٹرن میں اپنا دوسرا میچ بھی جیت لیا اور اگلا میچ جو ہے پاکستان کے زیادہ مزے گیا وہ انڈیا کے گینسٹ ہے اچھا یونس کان نے ٹوس جیتا اور انہوں نے جناب پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا کامران اکمل حسبے روایت حسبے دستور حسبے موڈ حسبے معمول ہر چیز حسبے حال جو مرضی کر لو وہ ان کا بیٹنگ کرنے کا دینی نہیں کرتا یہ زبردستی بھی ہی دیتے ہیں کہ یار چھوٹا ہے تو کل کلہ کو شکایت نہ لکھا دے کہ مجھے بیٹنگ ہی نہیں دیتے تھے وہ ان کو بیٹنگ زبردستی کرواتے ہیں تم کرو گے بیٹا کچھ جو مرضی ہو جائے تو وہ کامران بھئی آج کامی بھئی آج بھی پانچ رنز کیے سات گیندوں کے اوپر تھک تھاک قسم کی اس نے جسے کہتے ہیں ہٹنگ کی اس کے بعد جناب سویب مقصود اس نے بارہ گندوں کے اوپر بائیس رن بنے اس نے بھی تھک تھاک اننگ کھیلی اچھا میجر جو اننگ تھی وہ سویب ملک کی تھی سویب ملک نے ففٹی فور رنز کیے کتنے ففٹی فور بالز سویب بھائی نے کھیلی ہیں فورٹی ون سویب بھائی فورٹی ون بالز کے اوپر ففٹی فور ادھر آپ نے پاکستان کی ٹیم کو بمگو دیا ہوتا ہے کہ بھائی سٹرائک ریٹ نہیں ہے تمہارا سٹرائک ریٹ نہیں ہے اور آپ تو ابھی ایکس کرکٹر بھی نہیں ہیں آپ نے تو ابھی ریٹائرمنٹ کا الان بھی نہیں کیا ہوا ٹیکنکلی تو آپ کا تو پھر اگر یہ سٹرائک ریٹ آپ نے مینٹین کرنا ہے تو اس ٹیم میں تو جگہ پھر آپ کی بھی نہیں بنتی آپ بھی پھر چپ کر کے سائیکل چلائے نا کیا ضرورت ہے واپس ٹیم میں آنے کی اچھا خیر تو شویب بھائی نے بھی فورٹی ون بالز کے پر ففٹی فور کیے چاہ نے اس واری پانچ انہوں نے چوکے لگائے ایک انہوں نے چھکا لگایا شاہد افریدی نے دس گندوں کی اوپر سولہ رنز بنائے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ آمیر یامین ایک لڑکہ ہے ہمارا آپ کو یاد ہوگا کراچی کنگز کے لیے پی ایس ایل میں بھی کھیلتا رہا ہے باقی بھی ایک دو ٹیمز کے لیے اس لڑکے نے گیارہ گیندوں کی اوپر انتیس رن بنائے شہزادہ دو سو پلس کے سٹرائک ریڈ سے میں بتا رہا ہوں نا ان میں سے کچھ دو سو پلس کے سٹرائک ریڈ سے بیٹنگ کرتے ہیں اور ابھی ینگ ہیں مطلب اتنے بڑے نہیں ہوئے کسی بھی کو دیکھنا چاہیے یاد اچھا تو ایڈ ڈی اینڈ پاکستان نے کیا 194 فور دی لاؤس آف ایٹ ویکٹس اچھا جو ویس ٹینڈیز کی باولنگ ہے اس میں ایشلے نرس اس نے تین وکٹس لیں 20 رن دے کر فیڈل ایڈ ورڈز وہ بڑا جو پیس باولر تھا اس نے دو وکٹس لیں 46 رنز دے کر اچھا جی جو ویس ٹینڈیز کا رنچیز تھا وہ کوئی تنا خاص ہوا نہیں کیونکہ پاکستان ریگولر وکٹس لے تارا ویس ٹینڈیز کی اس میں دو ہی آپ کہلنے مین کنٹریبیوشنز ہیں ایک گوین سمیت ان کے ویس ٹینڈیز کے کوپننگ بیٹسمن تھے آئی پیل بھی پچیس کے اندو کی اوپر جو پاکستانی یہ دو میجر کنٹریبیوشن ہیں باقی کوئی اتنی خاص نہیں ہیں اچھا بولنگ کی بات کیجئے پاکستان کی وہ سنے ذرا سویل تنویر چار وکٹس چولہ رنز دے کر فور فور فورٹین سویل تنویر کے شاہد افریدی تھری فور فورٹی وان یعنی کہ تین وکٹس اکتالیس رنز دے کر وہاب ریاض دو وکٹس وہاب بھائی لے گئے اٹھارہ رنز دے کر کیا بات ہے نو وکٹس یہ لے گئے بھائی چار تین ساتھ اور دو نو نو ہی آؤٹ ہوئے تھے تو یہ دوستو آج کی میچ کی صورتحال تھی جو کہ پاکستان جیتا ہے بیسٹ انڈیس کی اگینسٹ اس کے بعد پاکستان کا مقابلہ ہے انڈیا کے ساتھ وہ دیکھنا پڑے گا کہ موہم میچ کون جیتا ہے پاکستان کی جس طریقے یہ بھی تک پرفارمس جا رہی ہے نا کل پاکستان پاکستان نے ایک اچھی جی سے کہتے ہیں ون جو ہے اپنے نام کی ویسٹ انڈیس کے گینس ٹریک بڑی اچھی ون اپنے نام کی ہے انڈیا والا میچ جو ہے وہ تھوڑا سا ذرا میرا خیال ہے کہ تاف ہوگا وہی آچ رائیولری پریشر دس دیٹ تو پاکستان یہ بھی میچ جیت جاتا ہے تو پاکستان کے سیمی فائنلز میں جانے کے جو چانسز ہیں وہ پکے ہو جائیں گے اور مجھ سیمی فائنل اچھی جا رہی ہیں اور ای ریلی ہوپ کہ یونس بھائی اور وہ مطلب یونس بھائی is the captain نا تو ان کی کیپٹن سی میں پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ یہ ورلڈ چیمپینشپ یہ ورلڈ چیمپینز لیگ ٹی ٹونٹی کی یہ جیج ہے کہ یار چلو کسی اینگل سے تو کوئی اچھی خبر ملے نا کوئی خوش خبری ورنہ باقی تو ہماری کرکٹ جو ہے وہ اس ٹائم پہ دھوبی کے سامنے وہ گندہ کپڑا بنی بھی ہے جسے وہ کوٹے جا رہا ہے کوٹے جا رہا ہے لیکن بھائی سم میل نہیں اتر رہی یہ والا چکر چل رہا ہے تو لیٹس ہوپ آہ یونس بھائی اور ان کی ٹیم یہ ٹورنمنٹ جیج جائیں ہماری تمام تر نیک خواہشات یونس بھائی اور ہمارے لڑکوں کے ساتھ لڑکے تو نہیں چلو let it be boys ٹھیک ہے چلتا ہوں اس ویڈیو میں اتنی اپنا بہت خیال رکھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی بیسا ویڈیو میں ملاقات ہوگی